سفلتہ نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے جھنم میں جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالی نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احقامات پر عمل کرتے ہیں کہنے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی بالکل آپ مانتے کہ بد پرستی غلط ہے ہاں آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی تو آپ اسلام قبل کرنا چاہیں گے سر ایکچولی میں بیسک لیول سے سٹڈی کر رہی ہوں میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں بیسک لیول اسلام آپ کو سکول میں داخل ہونا چاہے بس آپ ٹین پاس کریں گے پی ایش ڈی کریں گے ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایش ڈی سیکھوں گی پھر میں نصری میں جاؤں گی تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے دو شرائط ہے کونسی دو شرائط ایک اللہ میں مانو بودھ پر استعمت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دو چیز پہ آپ مانتے ہیں عمل کرتے ہیں آپ داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ پرس لیول سیکنڈ لیول تھارڈ لیول فورت لیول دعا کریں گے پی ایش ڈی بنے ڈبل پی ایش ڈی لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہے سکول کے اندر میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کیا ہے پھر میں سکول میں جاؤں گا پہلا سکول تو اپاس کرو پھر ڈاکٹر بنو تو آپ چاہیں گے کہ سکول میں داخل ہو جے بلکل آپ چاہیں چاہتے ہیں اسلام قبول کریں ہاں بیٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے نہیں عمل کرنا الگ بات ہے اگر آپ مسلم بن گئے تو انہیں کہ سو فیصد آپ کو سو فیصد تو میں بھی نہیں کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں سو فیصد میں بلکل صحیح بلکل صحیح آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع کیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہوگئے آپ نے کہا آپ انسان ہیں بلکل صحیح کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں نے کہا سکتا رہے ہیں میں دعویٰ کر سکتا رہے ہیں میں تو بہت اچھا مسلم ہوں سو فیصد سو فیصد تو میں بھی نہیں ہوں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں زندگی ہماری ہے کل اگر کہ انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل داخلہ لے لیے پھر مر گے ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پیش دی کرتی تھی تو داخلہ لینا ایمپورٹنٹ ہے تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا جی ماشاءاللہ اللہ آپ کو جدا خیر دے آپ مانتے خدا ایک ہے بلکل آپ مانتے کہ مت پرستی غلط ہے مورتی پوچھا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا نہیں تو نظر بولنگر ہے داخل نے مجمع میں مجھے پھسا دیا ماشاءاللہ فسرے تو معلوم ہے میں نے پھسایا نہیں آپ جواب بھی صحیح دے رہے آپ اپنے ہوشوں حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے جی ہاں آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو نہیں کل پولیس پوچھ سکتی میری اردو تھوڑی پور ہے میری اردو بھی پور ہے اسی لئے الحمدللہ آپ مجھ آر اچھا سمجھ رہی ہے اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی یہ اللہ کی اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے آپ کی اچھی اردو نے آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہاں نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گی بھائی زاکر نے کتنے پیسے دی آپ کو ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد زاکر نے کتنے ڈالرز آپ کو دیئے کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں اور اس دیش میں بھی غلط ہے تو آپ اپنی مردی سے کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ تو میں انشاءاللہ دھو رہا ہوں عربی میں آپ بھی اسے دھو رہیے انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رسولہو و رسولہو و رسولہو میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی آپ کا دھاکلہ ہو گیا ہے شکریہ صاحب آج کا سکول میں وہ ڈونیشن لیتے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایش ڈی دے پی ایش ڈی مطلب گریجویشن مطلب جننت پی ایش ڈی مطلب جننت فردوس میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جننت فردوس دے اور میں دعا کروں گا آپ سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میلے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جانے سے فردوس میں سر ایکچلی آپ کو ڈھونٹے ہوئے میں آپ کے جیسمن اپارٹمنٹ میں بھی گھنس گئی تھی اور آپ کے گھر پر جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام مایا ہے میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جدہ اکلہ شکر مائک نمبر پانچ میں کوئی خاتون ہوں نون مسلم میرا نام موشہ ہے میں کورٹن گرین سے آئے ہوں مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے میں دل سے قبول کرنا چاہوں گی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نون مسلم کے ہر ایک مذہب میں بچپن سے ہی بچوں کو ماں باپ سے سکھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے بھگوان ہے ایشور ہے ہمیں ان کی پوچھا کرنا چاہیے پوچھا کرنا چاہیے ہم اس ماہول میں رہتے ہیں جیتے ہیں ہم سچ مان لیتے ہیں ہم یہ سچ کیا ہے وہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے اللہ کی جیسا کوئی نہیں تو ان میں ایمان کیسے آئے گا بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو بذہب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہے اور اس کی پوچھا کرنا چاہے مورتی پوچھا کرنا چاہے تو ہمیں کیسا پتا چلیں گا کہ اللہ ایک ہے ہمیں کیسا پتا چلیں گا کہ صرف ایک کی اللہ کی عبادت کرنا یہ آپ کا سوال ہے بہن صحیح بہن آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدل آج ہی ما شاء اللہ دو یا تین لوگ نے شہادت دی وہ بھی ہندو دھرم میں تھے ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوچھا کرنا چاہیے لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر ترپن میں سنوریم آیاتینا فی الافاقی وفی انفسہم حتی یتبینا نو انوالحق کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے حق واضح ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے گہر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے بعد نکال دیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوں گا تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہیں حق قبول کرنے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں تو یہ آپ کے لئے امتیان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی گلت کام کر رہا ہے جو بھی عشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے چاہے ڈائریکٹ چاہے ان ڈائریکٹ چاہے کچھ ذریعے کی تروں واضح تو کر دیتے ہیں اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کے کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مرتی پوجا نہیں کرنا چاہئے ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں اسی لیے مجھے پتانے کے خدا ایک ہے آج آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یا موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتانے حق کیا ہے آج تو بہانہ نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی مانتے ہوں آپ مانتے کہ بدھ پرستی مورتی پوجا غلط ہے جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جی تو الحمدللہ یہ دو یا تین چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو آپ مسلم بننا چاہیں گے ہاں ضرور آپ پہ کوئی بھی ضبردستی کر رہا ہے بہن کوئی نہیں کوئی بھی دباؤ میں دل سے قبول کرنا چاہتے ہو ماشاءاللہ دل اور حوش و حواظ سے جی ہاں کیونکہ دبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے آپ دل سے کرنا چاہتی ہے جی ہاں حوش و حواظ کے ساتھ جی کوئی بھی محلی دباؤ نہیں جی نہیں کوئی بھی فیزیکل پریشر نہیں نہیں انشاءاللہ میں قرمہ پڑھا ہوں گا آپ اس کو دھوڑا سکتی ہے ضرور اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الا اللہ و اشہدو والشدو انہ محمدن محمدن عبدہو عبدہو و رفولہو سوئی و رفولہو و رسولہ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معمود نہیں اور اور محمد اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ما شاء اللہ آپ مسلم ہو چکیے اور الحمدللہ میں انشاء اللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لے خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھئے انشاء اللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی اور میں اللہ اسماع سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کے قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں دالیں انشاء اللہ حب دانسل مائک نمبر ایک سے پہلے میں بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے احاد سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں کر رہا ہوں وہ سے قبول فرمائیں تو پہلے داخلہ تو لے ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے کل اگر کہ انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل داخلہ لے لیے پھر مر گئے ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پیش دی کرتی تھی تو داخلہ لینا ایمپورٹنٹ ہے تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا خیر دے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے بلکل آپ مانتے ہیں کہ متپرستی غلط ہے مرتی پوجہ غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں میں بھی زبردستی نہیں کر رہا نہیں تو نظر آپ بولیں گے زاکر نے مجھ میں مجھے پسا دیا ماشاءاللہ فسرے تو مالوں میں میں نے پسایا نہیں آپ جواب بھی صحیح دے رہے آپ اپنے ہوشوں حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے جی ہاں آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ میں بھی فاملی کا ہو سکتا ہے مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے نہیں نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیشے دے رہا آپ کو نہیں نہیں کل پولیس پوچھ سکتی میری اردو تھوڑی پور ہے نا میری اردو بھی پور ہے اسی لئے الحمدلہ آپ کو جوار اچھا سمجھ رہی ہے اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی یہ اللہ کی اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نے آپ کی اچھی اردو نے آپ کو جوار بہتر سمجھ سکتے میں ہندی اردو مکس بات کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی پیشے دے رہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ہاں نے تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گی میں ذاکر نے کتنے پیسے دیا آپ کو ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالرڈ آپ کو دیئے کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں اور اس دیش میں بھی غلط ہے تو آپ اپنی مردی سے کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ تو میں انشاءاللہ دھوراؤں گا عربی میں آپ بھی اُسے دھورائیے انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو پوچھا کرنے جائیے ہم اس معاول میں رہتے ہیں جیتے ہیں ہم سب سے ہم سچ مان لیتے ہیں کہ پاس سوری ہم یہ سچ مان سچ کیا ہے وہ پتا نہیں چلتا کہ اللہ ایک ہے اللہ کی ہے جیسا کوئی نہیں تو ان میں ایمان کیسے آئے گا بہن کا سوال ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں ہمارے والدین کہہ رہے ہندو بذب میں سکھاتے ہیں کہ بھگوان ہیں اور اس کی پوجا کرنا چاہے مورتی پوجا کرنا چاہے تو ہمیں کیسا پتا چلیں گا کہ اللہ ایک ہے ہمیں کیسا پتا چلیں گا کہ صرف ایک کی اللہ کی عبادت کرنا یہ آپ کا سوال ہے بہن صحیح بہن آپ اس کا جواب اگر دیکھنا چاہتے تو کتنے لوگ الحمدلہ آج ہی ماشاءاللہ دو یا تین لوگ نے شہادت دی وہ بھی ہندو دھرم میں تھے ان کے ماں باپ نے بھی انہیں سکھایا کہ مورتی پوجا کرنا چاہیے لیکن وہ جب سچ اپنے سامنے دیکھے تو سچ کو قبول کیا تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے پہلے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر ترپن میں سنوریم آیاتینا فی الافاقی وفی انفسہم حتی یتبیینو نو انو الحق کہ بہت جلدی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہر انسانوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے دور تک تاکہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے ایک بار حق واضح ہو گیا اور اگر انسان قبول نہیں کرتا ہے تو وہ دوشی ہے حق واضح ہونے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سے گہر مسلم سوچیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے والدین مجھے گھر کے بعد نکال دیں گے اگر میں مسلم بنا تو میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے اگر میں مسلم بنا تو تجارت میں نقصان ہوں گا تو یہ چیزیں آپ کو روکتی ہیں حق قبول کرنے سے تو اللہ تعالیٰ آپ کا امتیان لے رہے ہیں کہ حق کو آپ قبول کرتے ہیں کہ نہیں تو یہ آپ کے لئے امتیان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی گلت کام کر رہا ہے جو بھی اشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے چاہے ڈائریکٹ چاہے ان ڈائریکٹ چاہے کچھ ذریعے کس رو واضح تو کر دیتے ہیں اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کے کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مرتی پوجا نہیں کرنا چاہئے ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوئیں اسی لیے مجھے پتانے کے خدا ایک ہے آج آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یا موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتانے حق کیا ہے آج تو بہانہ نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی مانتے ہوں آپ مانتے کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جی تو الحمدللہ یہ دو یا تین چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لئے تو آپ مسلم بننا چاہیں گے ہاں ضرور آپ پہ کوئی بھی دبردستی کر رہا ہے بہن کوئی نہیں کوئی بھی دباؤ میں دل سے قبول کرنا چاہتے ہوں ماشاءاللہ دل اور ہوسو حواس سے جی ہاں کیونکہ دبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے آپ دل سے کرنا چاہتی ہے جی ہاں خوص و حواس کے ساتھ جی ہوں کوئی بھی محلی دباؤ نہیں جی نہیں کوئی بھی فیزیکل پریشر نہیں نہیں انشاءاللہ میں قلبہ پڑھاؤں گا اور قرابت کو دھوڑا سکتی ہے ضرور محمد محمد عبدہ ورسول 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 میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ کی انٹری ہو گئی آپ کا دھاکلہ ہو گیا ہے شکریہ سن بنیج وٹ ہمپذر ہیں میں جانت فردوس اور میں اللہ سے دعوں گا کہ آپ کی جد و جہد قبول فرمائیں اور آپ کو پی ایش ڈی دے پی ایش ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنن پی ایش ڈی مطلب جانت فردوس میں اللہ سے دعوں گا اور میں دعوں گا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی میلے دعا کریں تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جانت فردوس میں آپ کو ڈھونٹے ہوئے میں آپ کے جیسمن اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی جیسمن اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی ذکرہ سے ماشاءاللہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام مایا ہے میری بیٹی نے مجھ سے کہا نہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ شکر مائک نمبر پانچ میں کوئی خاتون ہوں نون مسلم موسیقی سفلتہ نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے جھنم میں جائیں گے تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالی نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہنے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی بالکل آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی تو آپ اسلام قبل کرنا چاہیں گے ایکچولی میں بیسک لیول سے سٹڈی کر رہی ہوں میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں بیسک لیول اسلام اس جس انیشیل آپ کو سکول میں داخل ہونا چاہے بس اے بی سی بی آئے تو خلاص داخل دوگے آپ ٹین پاس کریں گے پی ایش ڈی کریں گے ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایش ڈی سیکھوں گی پھر میں نصری میں جاؤں گی تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے دو شرائط ہیں کونسی دو شرائط ایک اللہ میں مانو بدھ پر استعمت کرو اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دو چیز پہ آپ مانتے ہیں عمل کرتے ہیں آپ داخل ہو جاتے ہیں پھر آپ فرس لیول سیکنڈ لیول تھارڈ لیول فورت لیول دعا کریں گے پی ایش ڈی بنے ڈبل پی ایش ڈی بلکل سیکنڈ لیکن پہلا داخلہ تو لینا ہے جو سکول کے اندر میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کیا ہے پھر میں سکول میں جاؤں گا پہلا سکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو تو آپ چاہیں گے کہ سکول میں داخل ہو جو بلکل آپ چاہیں چاہتے ہیں اسلام قبول کرے ہاں بیٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لئے نہیں عمل کرنا الگ بات ہے اگر آپ مسلم بن گئے بات ہے ہم لوگ انسان ہیں نا میں بلکل صحیح بلکل صحیح آپ تو ماشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع کیے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے آپ نے کہا آپ انسان ہیں بلکل صحیح کیونکہ میں بھی انسان ہوں میں نے کہا سکتا ہے میں دعویٰ کر سکتا ہے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں سو فیصد سو فیصد تو میں بھی نہیں ہوں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں